کرونا میں بچوں پر خطرہ زبردست منڈر آ رہا ہے اور کرونا بچوں پر خطرہ بن کر منڈر آ رہا ہے ویگیا نے ایک دیسری لہر کے چیتابنی دے چکے ہیں اور اس بار بچوں کو بچانی کی بہت بڑی چنواتی ہمارے اوپر ہے ویبنر راج سرگار تیاریوں میں جھوڑ گئی ہیں اس بیچ راجستان میں پریشان کرنے والی خبر آ گئی کرونا نے سیکلوں بچوں کو راجستان میں اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے کیا کرونا کی تیسری لہر کا خطرہ اور پڑ گیا ہے راجستان سے آئی خبروں نے ہوش اڑا دیئے دو زلوں کے چھے سو سے زیادہ بچے کرونا پوزیٹیو دوسری لہر کی تباہی ابھی تھمی بھی نہیں تھی کی تیسری لہر کا خطرہ بڑ گیا راجستان میں بڑی سنکھیا میں بچوں کے کورونا سنکرمت ہونے سے یہ آشنکہ بڑ گئی ہے کی تیسری لہر نے دس تک دے دی ہے یہی نہیں اس بار بچوں پر خطرہ پہلی اور دوسری لہر کی مقابلے زیادہ ہو سکتا ہے جیپور سے کاری 500 کلومیٹر دور دنگرپور میں پچھلے کچھ دنوں میں بچوں میں کورونا کے بڑھے ماملوں نے پرشاسن کی نیم دوڑا دی ڈنگرپور میں 12 مئی سے لے کر اب تک کوئی 325 بچے کورونا سنکرمت پائے گئے سنکرمت پائے جانے والے بچوں کی عمر 19 سال سے کم ہے ان میں سے زیادہ تر کے مابا بھی کورونا سے سنکرمت ہے ڈنگرپور میں 12 مئی سے آج دن آنکھ تک 315 بچے 0 سے 19 آئیو ورک کے پاؤزیٹیو پائے گئے جن میں 0 سے 9 ورش کے 60 بچے تتھا 9 سے 19 ورش کے 255 بچے تھے سبھی بچوں کو دوائیں دے دی گئی ہیں تتھا یہ ہمارے بہتر سرویلینس بہتر مانیٹرنگ اور جانچوں کے کارن سمبب ہو پایا ہے حالانکہ ڈنگرپور کے کلیکٹر کی مانے تو یہ سنکھیا ارسا مانے نہیں ہے وہی کل ملا کر حالات اب تک کابو میں ہیں مارچ اپریل مئی یعنی کی ویگر تینوں مئینے میں جو 0 سے لگے 12 سال تک کے بچے ان میں پوجیٹیو ہونے کا جو ٹرینڈ وہ سیم ہے اس میں کسی پرکار کی اپرتیشت روپ سے کوئی وردی نہیں ہوئی ہے یا کہیں سے ایسی نیوز میں جی کسی گروپ کے مادیم سے ملے گی اتنے سارے بچے سنکرمیت ہو گئے تو میں اس کا خندن کرنا چاہوں گا کہ وہ سنکھیا بھی صحیح نہیں ہے اور 0 سے 12 کی کٹیگری میں ورتبان میں جلے میں 50 سے بھی کم بچے سنکرمیت ہیں رہات کی خبر یہی ہے کہ پچھلے چھ مہینے میں اس جلے میں کسی بچے کی موت نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی سیریس کیس آیا جو سے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہو اس کے باوجود راجستان میں بڑھتے معاملوں کی وجہ سے تیزری لہر کو لے کر الیٹ جاری ہے اسپتالوں میں بچوں کے علاج کے لیے تیانیاں شروع کر دی گئی ہیں بچوں کے ڈاکٹروں کی سنکھیاں بڑھا دی گئی ہیں وہیں دوسرے زلوں کی بات کریں تو وہاں بھی حالہ چنتا جنک ہے دوسرے زلے میں 1 مائی سے 21 مائی کے بھی اچھکل 331 بچوں کو کورونا نے اپنی چپیک میں لے لیا کورونا کے معاملے اب بچوں میں بھی آنے شروع ہو گئے ہیں جس طرح سے راجستان کے ڈنگرپور جلے میں روزانہ بچوں میں کورونا کے سنکرمن کے معاملے آ رہے ہیں نشیط روپ سے چنتا کا وشہ ہے اس کی علاوہ دوسہ کے کئی ڈھاڑیوں سے بھی بچوں کے کورونا سنکرمنٹ ہونے کی خبریں آئی ہیں حالانکہ ایکسپرٹ کر رہے ہیں کہ یہ تیسری لہر میں اس طرح کی آشنکہ ہے لیکن جس طرح سے خبریں لگتار آ رہی ہیں راجستان کے کئی جلوں سے کہ بچوں میں کورونا کے سنکرمنٹ کے معاملے سامنے آ رہے ہیں نشیط روپ سے یہ پریشانی کا سبب ہے راجستان کے ڈنگرپور اور دوسہ زلے کو ملا دے تو کل ملا کر چھے سو سے زیادہ بچے کورونا سنکرمنٹ ہو چکے ہیں انہیں زلوں میں بھی بچے سنکرمنٹ پائے گئے ہیں ایسے میں کل معاملوں میں جہاں دیش میں کمی آ رہی ہے وہی بچوں میں بڑھتے سنکرمنٹ نے چنتا بڑھا دی ہے یہ چنتا بہنگیانکوں کی اس چتاونی کی بچے سے اور بڑھ گئی ہے جن کے مطابق تیسری لہر کا خطرہ بنا ہوا ہے یہی نہیں بچوں کی واکسین اب تک نہیں آئی ایسے میں تیسری لہر سے بچوں کو بچانا ایک بڑی چنوٹی ہوگی ڈنگرپور سے راجش سونی کے ساتھ آج تک بیرو کورونا کی پہلی لہر میں آرڈی پی سی آر ٹیسٹ میں چار پرتیشت بچے پاؤسٹیف پائے گئے تھے اور دوسری لہر میں یہ سنکھیا دس پرتیشت تک پہنچ گئے آبادی کے حساب سے دیکھیں تو ہمارے دیش میں بچوں کی تیس کروڑ کی آبادی کا یہ چوتہ پرتیشت ہو چودہ پرتیشت یعنی آبادی میں چار کروڑ پچیس لاک بچے سنگرمت ہو چکے ہیں بچوں کے لیے خطرہ کتنا بڑا ہے انہیں ہم کیسے بچائیں ڈاکٹرز کا اس پر کیا کہنا ہے دیکھیں دیکھیں بچوں میں پہلے فیز کی کمپیریزن میں اس بار انوارمنٹ زیادہ ہے بچوں کو زیادہ افکٹ کر رہا ہے کیوں کیونکہ یہ سٹرین الگ ہے ہر سٹرین کا ایک الگ پیٹرن ہوتا ہے اور بچے یہاں بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بچوں میں ڈیزیز ہو رہی ہے لیکن وہ اتنی سیویر نہیں ہیں جتنی ینگ اور اوڈ لیج میں ہیں لیکن یہ آگے جا کے بھی اس کا فارم مائل ہی رہے گا یہ کہنا بڑا مشکل ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں کہ یہ جو دوسری لہر کورونا کی آئی ہے اس کے اندر بچے زیادہ انفیکٹڈ ہو رہے ہیں پہلی لہر کے اندر بہت ہی معمولی پرسنٹیج تھی جو کی نا کے برابر تھی جس کے اندر بچے انفیکٹ ہوئے ہیں اور یہ جو دوسری لہر ہے اس کے اندر کورونا کے کئی سارے ویریانٹس یا میوٹنٹس آئے ہیں جیسے ڈبل میوٹنٹ ہے، ٹرپل میوٹنٹ ہے، ساؤت افریکن میوٹنٹ ہے تو ایسے کئی طرح سے میوٹنٹ آئے ہیں اور بچے اس بار زیادہ پرون ہیں اور اس لیے ہی کہا جا رہا ہے کہ تیسری لہر جو ہوگی وہ 18 سال سے کم والوں کو ایمپیکٹ زیادہ کرے گی کیونکہ بڑوں کے اندر لگ بگ ہرڈ ایمیونٹی بن چکی ہوگی یا ویکسینیشن ہو چکی ہوگی اور بچوں کے اندر ابھی ویکسینیشن نہیں ہے اور ہرڈ ایمیونٹی نہیں ہے تو اس لیے ان کے ایمپیکٹ ہونے کے چانسز تھرڈ لہر کے اندر زیادہ ہوں گے تیسری لہر میں سب سے زیادہ خطرہ بچوں کو ہے ویگیانکوں کی اس چیتاونی کو ویبھن نراج سرکاروں نے بہت گمبھیرتہ سے لیا ہے مہاراشت میں ایک ٹاسک فورس گٹھت کی گئی ہے آج مکہ مندرے ادھر ڈھاکرے نے تیسری لہر سے بچوں کو بچانے کے لیے ایکسپورٹس کے ساتھ پاتچیت کی کرونا کی دوسری لہر سے جوج رہے مہاراشت نے ابھی سے تیسری لہر کے لیے تیاری شروع کر دی ہے اندیشہ جتایا جا رہا ہے کہ تیسری لہر سے سب سے زیادہ پربھاویت بچے ہوں گے اسی لیے ادھر ڈھاکرے سرکار ایک سپیشل پیڈیاٹرک ٹاسک فورس کا گٹھن کرنے جاری ہے جو راجے میں بچوں کے لیے کوویڈ کیر سینٹرز بنائے گی بچوں میں پکا کرن نہیں ہو رہا ہے اس لیے اگر ان کو کرونا بادیت ہو جاتا ہے تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے اس کے لیے ہم ان کے لیے خاص طور پر SNCU جو بیڈز ہیں وہ SNCU بیڈز ہم خاص طور پر لگا رہے ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پیڈیاٹرک ٹاسک فورس ہم بنا رہے ہیں ان کا جو مارگ درشن رہے گا ان کی جو بھی گائیڈ لین رہیں گے ان کی مطابق ہم اس کے میڈیسنز جو لگیں گے کیونکہ بچوں کے لیے الگ طریقے سے میڈیسنز لگ سکتے ہیں ان کے وینٹی لیٹرز الگ طریقے سے ہوتے ہیں تو یہ وینٹی لیٹرز ہو یہ میڈیسنز ہو اس کی بھی تیاری کرنا اتنی ہی ضروری ہے تو اور چھوٹے بچے ہوتے ان کو ان کے ماں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے تو ایسے وقت کس طرح سے تیاری کرنا ضروری ہے یہ سب کے بارے میں پورو سوچ ہونا ضروری ہے اور پری پلاننگ ہونا ضروری ہے اسی لیے یہ ٹاسک فورس ہم بنا رہے ہیں اور ٹاسک فورس کا جو مارک درشن رہے گا ہم جل سے جل بچوں کے لیے جو کوویٹ کیر سینٹرز بنایا جائیں گے ان میں بچوں کے حساب سے پیڈیاترک وینٹی لیٹرز اور دوسری ضروری بیڈیکل چیزوں کا انتظام ہوگا یہ سب سپیشل پیڈیاترک ٹاسک فورس کی دیکھریک میں ہوگا ٹاسک فورس بچوں کی ٹریٹمنٹ کی پیٹرن کی سٹڈی بھی کرے گی تیسرے لات میں یا تیسرے حوے میں جو آئی گی اس میں شاید وہ باڑ میں بچوں کی سنکھیا بڑھ سکتی ہے اور اس کے انشان سے مہارک درشن ساسن نے تیاری چالو کی ہے انہوں نے پیڈیاترک جو شیشو روک تدنیا جو ہے ان کی ایک میٹنگ بلا کے ان کے سب ایکسپرٹس کو بلا کے ان کے ساتھ ایک سب ویچار ویمرز کر کے ان کی ایک پروٹوکال اور گائیڈلائن بنائی ہے ٹریٹمنٹ کے لیے ہے پریونٹشن کے لیے مہاراشت میں قریب چھے ہزار پیڈیاتریشنز ہے جنہیں بچوں میں کرونا کے علاج کے لیے ٹرین کیا جا رہا ہے کرونا کی دوسری لہر میں پہلی لہر کے مقابلے زیادہ بچے سنکرمیت ہو رہے ہیں اور تیسری لہر میں اور زیادہ بچوں کے سنکرمنٹ کی آشنکہ ہے چھوٹے بچوں میں ویکسینیشن نہیں ہوا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ سٹرین چینج ہو رہی ہے پیٹن چینج ہو رہی ہے چو سیویاریٹی آف تلہم بیسیس ہے وہ ایڈرز کی طرح دیکھ رہی ہے تو یہ پاسی بل ہے کہ تھرڈگے میں ہم جیادہ سیویاریٹی تک رہی ہیں چیادہ بچوں کو ایسے کی سورت پڑے اور اس کے لئے پریپر کرنے کے رکھنا کر خوصیبیل ہے تو وہ سب سے اچھے بات کووڈ کی دوسری لہر سے جونجنے کے بعد اب مہاراست سرکاہ تیسری لہر کے لیے آقلن لگا رہی ہے جس میں مانا یہ جا رہا ہے کہ بچوں اور سلم پاپولیشن میں انفیکشنز زیادہ ہوگا اس لئے بچوں کے لیے کووڈ کیر سینٹرز اور سلمز میں زیادہ سے زیادہ ویکسنیشن کے ڈرائیف پلان کیے جا رہے ہیں سورو بکتانے کے ساتھ مصطفیٰ شیخ ممبئی آج تک کرونا کے تیسری لہر کا خطرہ جہاں بنا ہوا ہے وہیں کئی راجعوں میں سواست سیواؤں کا حال ابھی تک نہیں سدھرا آج تک نے پنجاب میں بند پڑی ڈسپنسریز پر اپنی ایک رپورٹ آپ کو دکھائی تھی اس رپورٹ کا اثر ہوا ہے چنڈگر سے ہماری سموات داتا ستین درچوہان کی رپورٹ یہ محالی زلے کا وہی گاؤں سنتے ماجرہ ہے جہاں کی سرکاری ڈسپنسری پر تالہ لڑکا تھا نوگل آج کے لئے آتے مگر بند پڑی ڈسپنسری کو دیکھ مجبوری میں شہروں کا رخ کیا کرتے تھے آج تک نے اس کی خبر دکھائی اور اس خبر کا اثر بھی ہوا اب یہاں ڈاکٹر بھی پہنچے ہیں تالہ بھی کھلا ہے کورونا کے سیمپل لیا جا رہے ہیں لوگوں کو بینہ پیسے دیئے دوائی ملنے بھی شروع ہو گئی ہے یہی نہیں ڈاکٹر گھر گھر جا کر بھی کورونا کیٹ پہنچا رہے ہیں محالی زلے کے گاؤں سنتے ماجرہ کی صورتحال ہم نے آپ کو آج تک پر دکھائی تھی کہ کس طریقے سے یہ اونچی اونچی بیلڈنگیں امارتیں کہیں نہ کہیں سفید ہاتھی بن گئے تھے یہاں پر نہ لوگوں کا علاج ہو رہا تھا بلکہ جو لوگ علاج کیلئے آ رہے تھے ان کو یہاں پر تالہ لگا ہوا ملتا تھا اب اس خبر کا اثر ہوا ہے اس گاؤں میں اب community health officer یہاں پر آ گئے ہیں سبح سے لے کر آج کتنے لوگوں کی ٹیسٹنگ آپ نے کیا اور کیا کیا دوائی آپ کو دے رہے ہیں سولہ لوگوں کی ٹیسٹنگ ہو چکی ہے لیکن وہ سب کی ریپورٹ نیگٹیو ہونے کہ کارنا آج ہم نے کسی کو دوائی نہیں دی اب یہاں پر تالہ بھی کھل گیا ہے لوگوں کا علاج بھی ہو رہا ہے کیا کہیں ہم سب سے پہلے تو آج تک کا دنوا دیا ہے جنہیں جنہیں اس تالے کو کھلوانے کے لیے اپنی جو ٹیم کے ساتھ ہے جہاں پہ دکھایا ساری دنیا کو کیونکہ یہ مہا ماری عیس میں بہت ہی جیادہ لوڑ تھی انہوں ڈکٹروں کو بھی مانتا ہے کہ کی سیوہ جو ان کی ابھی لوڑ ہے مہالی زلے کے ایک اور گاؤں کی تصویر بھی بدل گئی ہے گاؤں نیا شہر وڈالا کی آلشان ہیلک اور ویلنس سینٹر کو دیکھ لیجئے چاروں طرف سے رنگ روگن کیا ہوا ہے تقریباً سات سو گج میں امارت بنی ہوئی ہے لیکن یہاں بھی کئی مہینوں سے تالہ جڑا تھا جیسے ہی آج تک کی ٹیم یہاں پہنچی تو دیکھا کہ لوگ اپنا علاج کروا رہے تھے سیمپل دے رہے تھے ٹیسٹ کے بعد یہاں کئی کورونا پوزیوٹیو بھی ملے اگر یہ سواستے کیندر نہیں کھلتا بیماری لگتار مہاماری کا روح لیتی رہتی اس سے پہلے اسی ڈسپینسری کو ہم نے دکھایا تھا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ بند پڑا ہوا تھا اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ باقاعدہ ایک پورے طریقے سے بنا ہوا ہیلتھ ایم ویلنس سینٹر ہے اور یہاں پر آپ ڈاکٹروں کی ٹیم بھی موجود ہے اور یہاں پر ٹیسٹنگ بھی باقاعدہ کی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میم یہاں پر آپ کورونا کی ٹیسٹنگ آپ لوگوں نے کیا ککنے لوگ سرہ جائے سر اپیدہ میں یہاں پر پانچ لوگ آئے ہیں ابھی اور آ رہے ہیں میرے کو فون آیا محالی زلے کے گرام جنجیڑی میں بھی ٹیسٹنگ چل رہی ہے لیکن یہاں کے لوگوں کی شکایت ہے کہ باقسین کا اب تک کوئی انتظام نہیں ہوا جب گاؤں میں بڑی تعداد میں لوگ پوزیٹیو ہونے لگے ہیں ڈیتھ ہونے لگی ہیں تو اس کے بعد گاؤں کے لوگوں کو بھی سمجھ میں آیا ہے اور اس کا پرینام یہ ہے کہ اب گاؤں کے لوگ خود اپنی جمعے داری سے ہی اپنے آپ پر نینترن کر رہے ہیں کنٹرول کر رہے ہیں اور خود کا لوگ ڈاؤن یہاں پر لگا رہے ہیں ٹھیک ری پہرے دے رہے ہیں ٹھیک ری پہرے میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں ٹھیک ری پہرے میں جیسے یہ گلی ہے یہاں پر جو نوجوان بچے ہیں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں جو باہر سے آتا ہے اس کو چیک کرتے ہیں آپ جیسے کوئی رپورٹ ہوئی ہے اس کے لیے یا کھانسی جو کام جو باہر کے لوگ ہیں جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو بھی روکتے ہیں آپ باہر گھر سے مت لیں وہی موالی زلے کے وڈالا گاؤں میں بھی آج تک کی خبر کا اثر ہوا جہاں سرکاری ڈسپنچری اور دوائی کی دکان بند تھی وہی اب ڈاکٹر بھی ہیں اور دوائی بھی مل رہی ہے سوال یہ ہے کتنی خوفناک دوسری لہر کے باوجود سرکاروں کی نیند چندگر سے ستین چوہان کے ساتھ آج تک بھی رو